تیری آواز میں ہیں سارے خدو خال تیرے تو چہتا ہے تو ہستے ہیں پرو بال تیرے ایک بات ہمارا یہ جو مدرسہ ہے سلطان المدارس میں اپنے اسٹیج سے توجہ چاہوں گا ایک تو ہمارے سامنے جو لوگ بھی ہیں وہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں اگر میں فردن فردن ناملو تو بہت وقت ہو جائے گا لیکن اس مدرسے کی ایک وشیشتہ یہ ضرور ہے کہ جو یہاں پڑھ لیتا ہے اسے بات سننے کا بھی سلیقہ آ جاتا ہے اور اپنی بات رکھنے کا بھی سلیقہ آ جاتا ہے اور اس کی ایک مثال آپ نے مرزا نصرت علی صاحب کو آپ نے دیکھا اور دوسری مثال خود خطیب اکبر کو دیکھ لیجئے فلسفہ اور منطق کے گتھیوں کو کیسا سلجھا دیا کرتے تھے تاریخ کو کیسا پانی بنا کے پیش کر دیا کرتے تھے کچھ نہیں تو اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ اپنی بات کیسے رکھی جائے یہ سلیقہ اسے آ جاتا ہے وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے آئیے ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس چلتے ہیں مہنجدارو ہو یا ہڑپا مصر ہو یا میسوپٹینیا قائرہ ہو یونان فلسطین ہو یا ہیروشیما جہاں بھی ہم نے دیکھا تہذیبوں کو بنتے یا اجڑتے ہوئے دیکھا وہاں تہذیب کوئی ایک رکھوالے کی ضرورت ہوتی ہے ایک مالی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس تہذیب کا پالنہار ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی رکھوالا پیش کرتا ہے تو یونیورسٹیز میں جب جب مسائل آتے ہیں تو ہمارا راج بھون سے راج پال جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا وائس چانسلر بھیجتے ہیں جو اس یونیورسٹی کی گریمہ کو بنائے رکھ سکے اس یونیورسٹی کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ سکے اس یونیورسٹی کی تہذیب کو دیکھ سکے ایسا ہی نازوک موڑا لکنو یونیورسٹی پہ ایک بار آیا تو اس وقت راج بھون نے پیش کیا ہمارے سامنے جی بی پٹنائک صاحب راج بھون کے بہت ذمہ دار افسران میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے راج بھون جن کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور جن کے قلم سے چلتا ہے اتنے ذمہ دار شخص ہیں بڑے محتبر شخص ہیں ہمارے گورنر صاحب کے لیے اور ساتھ ہی ہمارے وائس چانسلر انیس انساری صاحب بھی موجود ہیں میں سب سے پہلے عزت محب جناب جی بی پٹنائک صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں چاند ہے حیران ایک شیر کے بغیر میں کیسے بلا سکتا تھا آپ کو چاند ہے حیران دریا بھی پشے مانی میں ہے چاند ہے حیران دریا بھی پشے مانی میں ہے عقس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے تشریف مدرس سلطانیہ کی پرنسپل مولانا ڈیزبی صاحب یاسوک عباس صاحب میرے بڑے بھائی آنسری صاحب مانی آتیتگان پیارے سٹوڈنس مولانا اتھر صاحب کے یادگار میں آج کی یہ حیوزیت کیا گیا ہے بیقتگرد روپ سے ان سے ملنے کی صحبہ مجھے پرابت ہوئی تھی ابھی دنیا ایک ناجک موڈ پر پہنچی ہے گلوبال ویلیج کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گلوبال ویلیج ہو گیا ہے دنیا ایک ہی ہو گیا ہے لیکن ایک ہی ہونے کے راستے میں بہت بیبیتتا ہے اور بہت بیبازن بھی ہو رہا ہے ایسے سمیہ میں مولانا دھرمگرو ان کی بھومی کا بہت مہت پون ہو جاتا ہے سکول سے کلیجے سے گھر ہیں انسٹیوشن سے اور مدرسہ میں بھی ہے جو نکل کر یہاں سے نکل رہے ہیں آگے چل رہے ہیں وہ کیا کریں گے کہاں پہنچیں گے اس پر آج بیچار کرنے کی سمیہ آ گیا ہے کوئی پیرنٹس نہیں کہتے کہ میرا بچہ نیک بنے ابھی پیرنٹس کہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے بہت نامی پترکار بنے آئی ٹی پروفیشنل بنے آمیرکہ جائے بہت پیسہ کمائے لیکن آدمی نیک نہیں بنے گا تو ہوگا کیا جو آپ دیکھ رہے تھے کل دو دن پہلے آمیرکہ میں ایک تیس سال کی انجینئر کو کوئی گولی مار دیا اس کی پیرنٹس بہت سپنا لے کر اس کو بھیجے ہوں گے آمیرکہ ہمارے بیچ سے کوئی لڑکا گیا ہے تیس سال بہتیس سال کی لڑکا تھا ایسے شتیتی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو مدرس ہے کہ وہی بھی بیجلے کی جیمہ دریہ بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھیا دیں کہ ان کو روبوٹس جیسے صرف گیان دے دیں آجی بکا اور جیوان دونوں الگ الگ چیز ہوتے ہیں یا جیون جنے کی کلہ ان کو سکھائیں میں سوچتا ہوں ایسے جو مدرس ہے ایسے جو اُبھر کر جو لوگ گئے ہیں ان کی نام بھی آپ لئے کائفی آجمی صاحب بتائے جعفری صاحب کی نام لئے یہ سب ایک ایک مہان ہستی تھے یہ نہیں کی بہت پیسہ کمائے تھے اس لئے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں جو ایک مثال بچوں کے سامنے ہونا چاہیے مہمائیم آپ گتا ادھرود کرتے ہیں میں کئی بار سنا ہوں گتا میں ایک ہے کہ جو مہاجن جیسے جیس آچارن کرتے ہیں انہیں لوگ اس کو دیکھتے ہوئے آچارن ان کو فالو کرتے ہیں ان کی راستہ پر چلتے ہیں لیکن آج جو مہاجن ہیں جو سماج کو جو چلاتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کی آچارن کو دیکھ کر جو درستانت وہ لوگ پیس کر رہے ہیں ایسے درستانت کو فالو کرنے کی کوئی آدھرس ان کے سامنے نہیں رہے جاتا ہے تو اتھر صاحب کی مولانا اتھر صاحب کی بہت بڑا ایک جو میں کہوں گا آبدان جو رہا ہے کہ سماج کو اچھے راستہ میں چلنے کے لیے نیک راستہ نیک بننے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا پرائیس رہا اپنی تقریب کے مادہم سے اور 58 years تو مہارسٹ میں جا کر باتا ہے لیکن یہاں پر وہ رہتے تھے لکھنوں میں سو ان کا ایک بہت بڑی پرمپرہ رہا ہے ان کا انفلوینس بھی یہاں رہا ہے سو انہی کی بارسک پر یہ جو گلوبل ایکسپریس نے کیے ہیں نسرت علی صاحب ان کو میں دھنیوات دینا چاہوں گا کہ ایسے لوگ کو یاد کرنا چاہیے ایسے لوگ جو پت دکھائیں اُس پت پر چلنے کے لیے ایک آدھرس پرستت کرنا چاہیے ہوگے تو اس لیے آجی بیکہ کے لیے ہم جو سکھا پاتے ہیں اس سے بڑا وہ سکھا ہے جو جیبن جینے کے لیے وہ کلاہ ان کو دے ہم گلوبل ویلیز کی اور تو بڑھ رہے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی پورا بیشوں کو ایک کر رہا ہے لیکن دھرم کے نام پر ریس کے نام پر جاتی کے نام پر اور دھیرے دھیرے لوگ کو بانٹا جا رہا ہے ایسے چطر میں جو امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہی دوسرے جاگہ پر بھی ہوگی اور جو ہم بیوی دب میں ایک تا دیکھتے ہیں جس کا بہت بڑا مثال لکھنو خود ہی ہے گنگا جامنی جو کلچر کے سنسکرتے کے ہر ایک ریلیزن کو سنوان کرنا ہر ایک بیقتی کے لیے سمبھاو رکھنا سو یہ جو دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے میں سوچتا ہوں ایسے جو مدرس آئے ہیں مولانا ریجبی صاحب بہت وارشت سے یہاں پرنسپل ہیں سو ایسے لوگ اپنے جو سٹوڈنٹس یہاں پر رہے ہیں ان کو صرف ایڈیوکیشن سیکلر ایڈیوکیشن دھارم کی ایڈیوکیشن اپنے جاہ پر رہا ہے لیکن صحیح دیشہ دیکھانا ایک بہت بڑی جمعہ داری ہے اور میں سوچتا ہوں اُس دیشہ میں جو بھی کام کرتا ہے سماج کے لیے اُس کی دین بہت اعملی ہے سو میں آسا کروں گا گلوبل ایکسپریس ایسے اور بھی دیرے دیرے تقریر کے لیے آفسر دے گا روبرو ہونے کے لیے سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے کیونکہ یہاں سے پڑھ کر پھر آپ آگے زیون میں بڑھیں گے انورسٹی جائن کریں گے اور انورسٹی سے جب نکل کر آئیں گے تو سماج میں سماج کو کیا آپ دے سکتے ہیں سماج آپ کو کیا دیا نہیں سماج کو آپ کیا دے سکتے ہیں یہ بیچار آپ ہر ایک سٹوڈنٹ کے مان میں آپ لا پائیں گے یہ سب سے بڑی آپ کی بڑا کنٹریبیشن ہوگا بہت بہت دانیوا موسیقی موسیقی